موج بڑے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا گھر کی خاطر سو دکھ جیلے گھر تو آخر اپنا ہے پوری پاکستانی قوم نے کرونا کریسز کے اندر یہ ثابت کیا کہ یہ ان کا گھر ہے ہم کئی پر دیکھتے ہیں لوگ تلاش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو راشن پانی کی ضرورت دو کئی پر ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ماسک تقسیم کر رہے ہیں کئی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان لوگوں کی تلاش میں ہیں جنہیں کسی چیز کی ضرورت دو ایسے میں برکر مٹھی بارن اثر ایسے بھی ہے کہ جو کی ساری صورتال کا غلط فائدہ اٹھا رہا چاہتے ہیں شاید ان کے اندر خوف خدا نہیں ہے شاید انہیں اس وبا کی تباہ کاریوں کا اندازہ نہیں ہے یا شاید ان کے دلوں پر مور لگ چکی ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں ہر ایک نے دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں کون سا وقت ہمارا لکھا جا چکا ہے کس بیماری سے ہمارا وقت لکھا جا چکا ہے مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور نکل پڑیں ایسے بھی اگر ہم بات کریں میں درخصوص اس غیور لوگوں کی بات کروں گا تحصیل لورا کے ان لوگوں کی بات کروں گا جہاں پر ڈاکٹرز ہیں چاہے وہ سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں وہ سٹینڈ بائی ہے عوام کی خدمت کے لیے نوجوان ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر ماسک بنا رہے ہیں سینٹلائزر بنا رہے ہیں لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں راشن کے لیے مختلف لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بلک میں یہ راشن دیں الحمدللہ اللہ تعالی نے کرم کیا ہوئے کہ اب تک تو ہمارے تحصیل لورا کو سرکر لورا کے تمام علاقوں کو بچا کر رکھا ہوئے یہ ایک اتیاط ہی ہے جو ہمیں کسی بڑے ڈیزاسٹر سے بچا سکتی ہے آج کی اتیاط ہمارے کل بچوں کے کام آئے گی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو طبی مائرین کی جانب سے ادائیات دی جاری ہیں جو حکومت کی جانب سے ادائیات دی جاری ہیں ہم ان ادائیات پر عمل کریں اور شکست دیں اس کو ہم شکست اس کو دے سکتے ہیں عظم اور حمد کے ساتھ اس کو شکست دے سکتے ہیں جس طرح چینیز ڈاکٹر نے دیا یاد رکھئے کل ستائیس مارچ ہے کل شام سات بجے آپ سب نے شعبہِ ٹپ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز ان پیرامیڈیل سٹاف کو سلام پیش کرنا ہے سفید جنڈے لہرہ کے آپ نے انہیں سلام پیش کرنا ہے کہ ہمیں تم سے پیار ہے بے شک تم ہمارے لیے اپنی جانے خطرے میں ڈال رہے ہو ہمیں تم سے پیار ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ